اسلام علیکم میں ہوں فائزہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹ اوپینین ناظرین آج کی پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے اور ایک اچھی خبر کے ساتھ آج کی پروگرام کا آغاز کریں گے آج کی پروگرام میں مرسط موجود ہوں گے شیراز خان صاحب ہیڈ آف انٹرنیشنل افیرز جو کہ ہمیں جوائن کریں گے لندن سے اس کے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارسط موجود ہوں گے زاہد جھنگوی صاحب سینی تجزیہکار ہیں اور ان کے ساتھ پروگرام میں مرسط موجود ہوں گے چوہدری خادی ونیمانلہ صاحب جو کہ سینی تجزیہکار ہیں آپ تینوں کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں and thank you so much for your time شیراز صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے ایک اچھی عبر آئی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے پاکستان جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید کہیں سے بھی اب پاکستان کو سپورٹ نہیں ہوگی لیکن اس حاق ڈار صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے اور اب جو پیسے ہیں وہ بھی سٹیٹ بینک میں آ چکے ہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد اب کیا صورتحال ہوگی اور جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ واقعی اچھی خبر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اچھے سمرات پی آئیں گے اچھی خبر آپ کے جیسی انکلز کیلئے اور لیڈیز کیلئے جو افورڈ کر سکتی ہیں چونکہ اکتیس ارپیہ سونوں سستہ ہوگیا ہے اور نئی قیمت جو سونے کی ہے فی تولہ وہ دو لاکھ انسٹھ ہزار ہوگئی ہے تو اکتیس ارپیہ سونوں سستہ ہوگیا ہے تو یہ تو آپ کے لئے بہت اچھی خبر ہے جہاں تک اساق ڈالر صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے آج ایک ویڈیو پیغام میں یا ایک میسیج دیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے جناب پاکستان کی آرمی چیف کا اور اس کے علاوہ سعودی عرب کا آئی ایم ایف کا اور عالمی ملیاتی اداروں کا کہ انہوں نے پاکستان کی جو میشت ہے جو خواج آصف کے بقول وینٹی لیٹر پتی اس کو کچھ ایکسیجن مویا کیا ہے اگر آپ ڈالر کی بات کریں تو آج جب دن کا آغاز ہوا تو آج جو ڈالر تھا وہ تقریباً آج صبح اس کی جو قیمت تھی وہ تقریباً تھی دو سو اکتر باتر ویڈ اور دو سو اسی تک جو اوپن مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت تھی تو ایک روپیہ اور تیس پیسے اس میں کمی واقعہ ہوئی ہے کوئی خاتف بڑی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے اچھا اس کو میشت کو بہتر کرنے کے لیے جو کچھ پاکستان کے وزیراعظم صاحب کی طرف سے دعوی کیے جا رہے ہیں یا حساب ڈالر صاحب کی طرف سے کیے جا رہے ہیں دیکھیں آئی ایم ایف کا جو مائدہ ہے یہ نو مینے کے لیے ہے اور اس نو مینے کے بعد تین سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا یہ ہمارا بائیسویں تئیسویں پروگرام ہے جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ ایک سٹاف مائدہ ہے اس وقت ہمیں ان کو یہ شوٹی دینی ہوتی ہے کہ ہم اس عرصے میں اپنی میشت کو بہتر کریں گے اپنے جو ٹیکس ہیں کولیکشن کا نظام بہتر کریں گے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ٹیکس کولیکشن کا وہ نظام جو ٹیک نہیں ہوتا ایک اندازے کا مطابق پاکستان کی جو عبادی ہے کوئی پچیس کروڑ کہتا ہے کوئی بائیس کروڑ کہتا ہے تیس کروڑ کہتا ہے لیکن تقریباً دو ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں اور باقی جو عوام ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی اور اسی وجہ سے ٹیکس کولیکشن کا نظام اس طرح ہے میں نے کچھ موٹے موٹے پوائنٹس لکھے ہیں ایک پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو کچھ طریقوں سے بہتر کر سکتے ہیں مثلا ملک کے اندر سیاسی استقام لائیں گوڈ گورنس لائیں کرپشن کا خاتمہ کریں منی لانڈرنگ کی روگ تھام کریں چیک ان بیلنس کریں اپنی جو اپنی جو مصنوعات ہیں گوڈز ہیں جو کچھ ہم بناتے ہیں ملک کے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ باہر کے ملکوں میں فروخت کریں ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں ملک کے اندر جو دو دو تین تین چار چار قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی حکومتیں نہ ہوں بلکہ ایک حکومت ہو اگر ملٹری نے حکومت چلانی ہے ملک چلانا ہے تو انہی کو دے دیں اور اگر سیول سپرمیسی کے تحت اگر آئین کے مطابق جو آئین میں جو کچھ تفیز کیا گیا ہے تو اس کو انہی لوگوں کو وزیر آزم ہے یہ فالیمانی نظام ہے یہ صدارتی نظام جو بھی لائیں اس کے تیز اس ملک کو چلائیں ملک کے اندر پیرل جو حکومتیں وہ بند کریں چھن لیں فائد شاری اور خود انہساری کو فروغ دیں تعلیم پر زور دیں خاص کر کے آئی ٹی کے شعبے میں اس پر زیادہ توجہ دیں اور جمہوری کرچل کو فروغ دیں ملک کے اندر میڈیا کو ازاد کریں اور قد گنے نہ لگائیں ازادی ازارے رائے کو فروغ دیں تاکہ ملک کے اندر اوپن لی چیک انڈ بیلنس اور میڈیا کرسکے بتا سکے آج اگر پاکستان کے اندر پانچ صافی ایسے ہو جائیں جو یورپ کے اندر یا یوکن کے اندر ہیں ازادہ نہ تو پرکویسن کرسکے لیڈروں سے تو میرے خیال میں ملک کا بہت سارا جو ہے وہ بگاڑ جو ہے ختم ہو سکتا ہے لیکن آنفورچنٹلی یہ کوئی برداشت نہیں کرسکتا گوشوال نہیں کرسکتا اور جب کوئی بولے گا کہے گا اس کا پروگرام پانچ جائے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے لیکن شراغ صاحب آپ نے کہا کہ تعلیم کے اوپر فوکس کریں آئیٹی کی شعبے کو مزید محصر بنائیں تو ابھی جو لیپ ٹاپ کی سکیم ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے وزیراعظم صاحب نے لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیا خیر اس کے اوپر گوام کو اسی پر فوکس کریں باقی دوست والوں کو رہنے دیں اسی پر چلتے ہیں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایڈیا نے کس طرح ترقی کی اور کس طرح تعلیم کو فروغ دیا ابو الکلام ازاد کو پہلا ابو الکلام ازاد کو پہلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شراغ صاحب شراغ صاحب آپ کو پوائنٹ ہمارے پاس آگیا ہے جھنگوی صاحب کی طرف چلیں گے جھنگوی صاحب آپ سے ہم اس پر پوائنٹ لینا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں دو ارب ڈالر جو ہیں وہ سٹیٹ بینگ میں جمع بھی ہو گئے ہیں اور اسحاق دار صاحب نے بھی جو ہے بڑے اتمنان کا اظہار کر دیا تصدیق بھی کر دیا کیا سمجھتے ہیں آپ کچھ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اللہ حمد صلی اللہ محمد وعال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرے کہ جی آپ کی زبان مبارک ہو لیکن وہ ہمارے جھنگ میں کہتے ہیں جمعہ بالتے یو حال یہ جب سے ہمارا وطن عزیز بنا ڈے ون سے بھیکاری کام ہے اور جو لوگ اچھے اس میں سارے وزر آزم یہی کام صدور یہی والا کام کرتے ہیں اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف اس وقت ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے اس سے پہلے بھی یہ منگ تنگی پروگرام تھا کوئی بندہ وہ جو ہے نا وہ ایم بی ایس کی کار ڈرائیو کر رہا تھا ڈرائیو بناوا تھا اور وہ بھی لوگ دوسروں کو جو ہے وہ تانے میں نے دیتے ہیں کہ جناب علی یہ کشکول پروگرام ہے چلیں اس سے آگے چلیں یہ جو ہے نا آرزی معاملہ ہے یہ پیسے آئیں جائیں گے کدھر پیسوں کا آنا اپنی جگہ معاملہ یہ ہے کہ یہ لگتے کدھر ہیں اگر یہ اس پہ آرٹیکل سکس نہیں لگے تو ذرا حکومت یہ ضرور بتائے کہ یہ پیسے کبھی فلان سے آگئے کبھی فلان سے آگئے کراچی میں وہ کہتے ہیں ٹوپی کرانا وہ ایک کے سر پہ دوسرے دوسرے یہاں سے گھما گھما کے ٹوپیاں گھماد کے اور وہ بلاخر عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا جب تک عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تو یہ سارا عداد و شمار کا گھرک دھندہ ہے جس پہ عام آدمی نے اعتبار اور اعتماد ہرگز نہیں کرنا آچھا اور یہ جو پیسے آئیں ہیں سعودی ارم ظاہر ہے ہر دفعہ ہی وہ ہی ہمارے کام آتا ہے یو اے ہی آتا ہے چائنہ آتا ہے پہلے کبھی کسی زمانے میں امریکہ آیا کرتا تھا جب تک ہم رینٹل جہاد کیا کرتے تھے یا اسی طرح کے اور فرادو دھندے اس کے لیے ٹاوٹی کرتے تھے یو ٹو یہاں سے اڑا کرتا تھا سوویت یونین کے خلاف تو ظاہر ہے اس کے ہی وضع میں پیسے ملتے تھے اچھا یہ کرزہ ہے اور وہ کسی سردار صاحب سے کسی نے پوچھا کہ سردار صاحب بڑے ٹنل آگے رہے ہو تو بڑی لگ دا زوردار پیتی ہوئی ہے اس نے کہا نہیں 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 بندہ علی لینہ اس کے پیجے ہویا یعنی علی بورڈ کا اجلاس ابھی نہیں ہوا کل بورڈ کا اجلاس ہونا ہے جس میں حتمی منظوری دی جائے گی ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ تو ہمارے ہر دفعہ کام آتے ہیں ہم ان کے کون کون سے کام آئے ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی تاریخ جو ہے وہ اپنا لکھے گی بھی سہی اچھا یہ جو کرزہ جب حاصل کیا جاتا ہے تو اس کا سود لگتا ہے اور کرزہ اور سود کی رقم واپس کرنے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو کمایا جائے اور اس میں سے واپس کیا جائے یا پھر ان کرزوں کو ری شیڈول کرایا جائے ہمارے ہاں یہ دونوں ہی حربے اور طریقے اور واردات استعمال ہوتی ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح نہیں نشائی ہوتا جو بھی چیز اس کے ہاتھ لگتی ہے وہ بیش دیتا ہے اب پاکستان میں جو سٹیل مل ہے یہ جو پی آئی اے ہے ریلوے سمیت یہ جو خسارے کے سفید ہاتھی ہمارے ملک کا بڑا غرق کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں بیشتے وہ ایک چیف جسٹس لگاوا تھا اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ جو اس نے فیصلہ کیا سٹیل مل کو بیشنے کا ریورس کر کے اس سے کوئی سوا سو گنا زیادہ پیسہ اس سٹیل مل پہ لگ چکا ہے اب تک اچھا پھر گرمیوں میں بجلی کوئی نہیں سردیوں میں گیس کوئی نہیں اور سیکیورٹی افغانیوں کو آؤٹسورس کر دی گئی ہے وطن عزیز میں اچھا معیشت صرف بزنس سے سنبھل سکتی ہے لیکن زمینوں کا بزنس ہے جی لوگ محفوظ سمجھتے ہیں پلوٹ خرید لینا اچھا کارخانہ لگانے کی کوشش کریں گے تو دو ٹانگوں والے سرکاری پہنچ جائیں گے راتب لینے کے لیے اور نتیجہ یہ ہے کہ پوائنٹ آگے جنبی صاحب آپ کا اگر آپ مجھے آخری اجازت ایک لفظ کی دیں اور وہ یہ کہ یہ جو 38 فیصد کمیشن سرکاری محکموں کے کرپٹ اہلکار لیتے ہیں درجہ بدرجہ کسی بھی ترقیاتی ٹھیکے میں اس کا کوئی نام نہیں لیتا جب تک ہم ان کو نہیں رکیں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتے چلی ٹھیک ہو گیا ماندہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ سعودی عربی نے ٹکا نہیں دے گا اور اسے دینا بھی نیچے لیکن بہرحال ان کی جانب سے وہ پاکستان کو پاکستانی عوام کو پاکستان کی حکومت کو کچھ سہارا تو ملا یہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ جائے گا کہاں اس کو لگانا کہاں پہ ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن بہرحال ایک اچھی امید آئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس امید کو کیسے برقرار رکھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو سعودیہ نہیں دے گا نہیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ بھی نہیں دے گا اور دینا بھی نہیں چاہیے یہ نہیں کہاں تم دے گا نہیں ہے تو ان کو کون نہیں دے گا انہوں نے اپنی عزتیں اپنا نظریہ اپنی پرپرٹیز وہ جا کے گروی راکھے جو مرضی لیا میں ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ دشمنیوں اور ممالک کی وہ مات دیں سعودیہ ہو دبائی ہو چینہ ہو کتر ہو آئی ایم اپ ہو دنیا کے تمام مالیاتی ادارے ان کو جب تک شٹ اپ کالی دیں گے کہ نکلا بکاری ہو ادھر سے اور تب تک ہی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ میں نے کبھی نہیں کہا بکاریوں کو کون نہیں وہ جا کے ان کی ترم مان لو کہ جناب آپ آدھی رات کو یہ کام کرو گے صبح یہ کرو گے آپ لباس یہ پہنو گے کھانا یہ کھاؤ گے مجھے پتا ہے وہ ہم کو کیا ہے یہ کس چیز کی مبارک باتیں دے رہے اور کتنی خوشی سے ہر بندہ چاہتا ہے اور یا میرا بھی وہ جو ہے وہ بیک مانگنے والا میرا نام جو ہے جل سو میں لے رہا تاکہ پڑھا لگے میں بکاریوں کے لیسٹ میں سارے فرستوں جن کا کو کام ہی نہیں ہے کرت بیک مانگنا اور وہ بھی پراؤڈ ویل کر رہے ہیں بھلے شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے اور لسٹوں میں نام لگا ہے میرا بھی کہا اور بھئی تمہارے جو کام ہے وہ کرو جب کام نہیں ہے آپ نے کرنے اور یہ عوام مجھے بتاؤ پیسہ آ گیا آج مجھے اتفاق ہوا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جانے کا تو وہاں میں نے صرف قیمتیں معلوم کی کہ وہاں جو ڈالڈا آئل ہے نا وہ پانچ سو چھانمے رپے لیٹر تھا اور وہاں سے ہی میں نے پرائیویٹ ایک بہت بڑا سٹور ہے اسلام آباد میں مدینہ رائے سٹور وہاں میں نے ٹیلی فون کیا اور وہاں میں نے پوچھا تو انہوں نے بولا جی ہمارے پاس ہی ڈالڈا آئل پانچ سو چھتر بے لیٹر ہے بیس رپے لیٹر مارکٹ سے مہنگا یوٹیلٹی سٹور شریف جہاں اربور پہ کی سبسیڈی ہے آگے میں نے پوچھا کہ ڈالڈا کی پانچ سو اڑتالی رپے کا یوٹیلٹی سٹور کے اوپر ایک کلو اور میں نے وہی ڈالڈا کی اسی دکان سے پوچھا تو انہوں نے بولا جی ہمارے پاس پانچ سو چھلی رپے کا آٹھ رپے کا مہنگا ہے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر پھر میں نے چنے کی دال پوچھی دو سو پچپن رپے کلو یوٹیلٹی سٹور کے اوپر اور مارکیٹ میں وہ بکری ہے دو سو بیس رپے کلو پینتیس رپے مہنگی پرائیویٹ مارکیٹ میں مجھے پتاؤ کہ یہ جو ٹیلٹی سٹور کے اوپر مہنگی ہے پینتیس رپے اس کی آگے میں نے ماش پوچھے جنہوں ماں کہنے ہی سی چار سو پچپن رپے اور وہی چیز مارکیٹ میں چار سو پچاس پھر آگے میں نے اور ان سے کالے چنوں کا ریٹ پوچھا دو سو پیتاری رپے اور وہی میں نے مدینہ رائی سٹور سے پوچھا تو دو سو بیس رپے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو یوٹیلٹی شریف کھولا ہوا ہے یہ اربو رپے کی سبسیڈی اور اگر خدا کا واسطہ ہے آپ سستہ وام کو نہیں دے سکتے تو کم از کم مہنگا تو نہ دو اور وام آ کر بریک لگاتی ہے کہ یہ یوٹیلٹی سٹور ہے دو چار پانچ دس رپے کیا کوئی فرق ہوگا اور چینی چینی دو ماہ سے کسی یوٹیلٹی سٹور کے اوپر نہیں آ رہی اربو رپے کی سبسیڈی ہے یہ لاکے کردہ یہ مبارک بادے وہ دے رہے ہیں جنہوں نے یہ اپنے کیک بیکس اپنے پنامہ اپنے بلجیم اور آسٹریلیا لنڈن دبائی کتر جزیرے بنانے ہیں یہ مبارک بادے بھی دے رہے ہیں اور اپنے نام لسٹوں میں لکھا رہے ہیں کہ جناب ہمارا بھی بکاریوں میں دیکھنا کہ یہ بکاری نے بڑی مدد کی ہے اور پلان نے مدد کی ہے یہ جیسے شراط صاحب نے کہا کہ جی ٹیکس دے ٹیکس اب آم ان سے جب پوچھے کہ ٹیکس کیسے چیز کا دے مجھے بتاؤ کہ ایجوکیشن اگر کسی نے بچہ پڑھانا تو پرائیوٹ سکول میں ٹیکس کیسے چیز کا دے نہیں بیرہر ٹیکس ٹیکس دینا تو ایک شہری کا فرض ہے آپ سنیں نا ٹیکس جو کومتے لیتی ہیں وہ کام کرتی ہیں عوام و ناس کی خدمت کے اوپر خرج کرتی ہیں وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ بیسک فنڈامنٹر رائٹس میں شامل کہ اگر وہ نہیں پوائنٹ آپ کا آگیا ہمار پاس اگر کسی نے پانی مگو آنا تو ٹیکس کر پیسے مگو گٹر کھلو آنا ہے تو پیسے دے کے کھلاو مجھے بتاؤ کہ کوئی کام یہاں بغیر پیسے کے نہیں ہے ٹیک ہے مانا صاحب مانگتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ جب ٹیکس آوام و ناس کے اوپر جنہیں لگائیں گے تو میرا خلاف آم کہاں دے دے کے تھاگیا ان کا پتہ ہے یہ مانڈے سے پوائنٹ آپ کا ہمار پاس آگے یہ اپنی گردنے اپنے ساسے موٹے کر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا گریبوں کی طرف یہ تبجھو دے لیکن کیسے دیں گے دے نہیں سکے گے ٹیک ہو کیا یہ آوام جو ہے نا وہ آم کو کوئی خسروکار دیں یہ بکریوں سے یہ بھیگ مانگیں گے اپنے لیے امپائر بنائیں گے اپنے 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 جدہ دیں اپنے یہ آم کو جنہوں نے بیوکو بنایا ہویا یہ جی میں شکریہ تھا شکریہ کے چیز قطع کرتے ہو وہ آم کا ستیان آسکار دی ہے اب یہ دو تین عرب کی بات کر رہے ہیں لیکن مازشو چوہوں کی مانڈلا صاحب اگلی سوال کی طرف پیچھانا ہوگا تو سولہ عرب ڈالر تو تھے نا خزانے میں کہا گئی ہیں وہ سولہ اور یہ تک دکار مار کے سمجھ نہیں لگی یہ دو عرب دو مینہ نہیں لگی تو یہ تو ویسے ہی ابھی چند دن کے میں مانا کرے ان کا مرضی چاہی کہ انہوں نے کے ٹیکر کا کوئی سیٹاپ بنانا ہوا ٹھیک ہے امارلہ صاحب پوائنٹ آپ کا ہمارے پاس آگیا ہے پوائنٹ آپ کا آگیا ہے ناظرین اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس وقت ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک تو پارٹیاں جو ہیں وہ نہیں بنائی جاری اس کے ساتھ پی ڈی ایم کے جو رہنماء ہیں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ناراضگیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں ایسے میں جو پی ڈی ایم کی سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان وہ اس وقت دبئی میں موجود ہیں اور آصف علی زرداری سے اور نواز شریف سے ان کی ملاقات بھی وہاں پہ ہوئی ہے اور کیونکہ جو کچھ تحفظات تھے مولانا فضل الرحمان کے نواز شریف سے یا زرداری صاحب سے ان کو دور کرنے کے کوشش بھی کی جاری ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا چونکہ اب جس طرح اس طرح ٹائم گزرتا جارہا ہے الیکشن کے حوالے سے کمپین بھی چلانی ہے نواز شریف نے وطن واپس بھی آنا ہے اور بہت سی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی شاید مائنس کر دیا جائے ایسے میں ان تمام جماعتوں کا آپس میں اتحاد برقرار رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا پی ڈی ایم کا اتحاد کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت خبر گردش کر رہی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید جو اس وقت پی ٹی آئی ہے وہ تو مائنس ہو جائے لیکن پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی اب یہی صورتحال ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے گی شیراسان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پی ڈی ایم کا بھی کچھ اسی طرح سے خاتمہ ہونے والا ہے فائضہ ایک تو یہ کہ پریویس قویسٹن میں میں ماندلہ صاحب کی گفت کو نہیں سن سکا لیکن مسکروں کی جو حکومت پچیس کلومیٹر پر قائم ہے وہ آپ میشت کی بات کریں تو یہ ٹیکس پیر جو پاکستان کے دو ملین یا ڈائی ملین لوگ ہیں جو پی کرتے ہیں یہ ان کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے اخراجات برداشت کرسکیں سوال کرنا ہم صافیوں کا فرض ہے اور اس کو آپ چیک کریں کہ یہ مسکروں کی حکومت جو پارلمٹ میں ہے تھوڑے سے مبران ہے آدھے سے کام وہاں پر ٹھکدار بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹھکے لیتے ہیں اور ٹھکے لیتے ہیں کہاں پر کیا کام کرنا کہاں پر کیا نہیں کرنا ہے اور ایڈوکیشن کی جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا ایڈوکیشن سے انقلاب آتا ہے قوم میں شہور آتا ہے یہ ابوالکلام ازاد کی بات کر رہا ہوں جب انڈیا پاکستان علاقوے پاکستان مارزہ وجود میں آیا ابوالکلام ازاد ہندوستان کے ازاد اندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے جنہوں نے تعلیم انقلاب کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور آج اسی وجہ سے انڈیا آئی ٹی میں دنیا میں نمبر ون جا رہا ہے اس وقت یوکے یورپ امریکہ جدھر بھی آپ بات کریں تو یہ بہت بڑا انقلاب ہے اسے بہت کچھ ہم ریوی نیو چنرین کر سکتے ہیں اور ہمارے ایڈوکیشن کے لیول کی بات کر لیں سن لیں اور ان کے لیول کو آپ اگر کمپیٹ کر لیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا فرق اس کے اندر موجود ہے اور دوسری بات کہ انڈیا کے اندر پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پر آباد ہیں بہت بڑا ملک ہے شرا صاحب یہاں پر بریک لیں گے اس کے بعد آپ کی سوال کو کنٹینیو کریں گے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں مختصر وقت پر ساتھ رہے گا ناظرین میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام ایکسپیڈ اپینین میں اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا واقعی پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ اب ٹوٹنے والا ہے یا یہ وقتی طور پر جو ہے ہمیں نظر ایسا آ رہا ہے شرا صاحب آپ سے ہی کنٹینیو کریں گے کیا کہیں گے دیکھیں وقت نہیں ہوتا ہے ان پروگراموں میں موٹی موٹی میں آپ کو دو چار باتیں بتا دیتا ہوں چونکہ ہمارے پاکستان کے کلچر میں بندہ پاس میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو آپ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا خیال کہیں اور ہوتا ہے تو اس طرح بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں میڈیا پر سوشل میڈیا پر جمہوری ملکوں میں جہاں پر لوگوں کو ازادی سے اپنے ووٹ کا حق دینے کا اختیار دیا جاتا ہے وہ نہ جلوس نکالتے ہیں وہ نہ نعرے بازی کرتے ہیں نہ گراو جلاو کرتے ہیں وہ یہ ایک ہی کام کرتے ہیں جب الیکشن کا وقت آتا ہے الیکشن سے میں جا کر اپنی ووٹ سائلٹلی اس لیڈر کے حق میں یا اس لیڈر کے خلاف دے دیتے ہیں یا اس پارٹی کے یا اس لیڈر کے خلاف دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ کسی کو لے آتے ہیں اگر کسی کو پسند کرتے ہو جس کو نہیں پسند کرتے ہو اس کو باہر نکال دیتے ہیں ہمارے ہاں الیکشن کے طریقہ کار کو منیج کیا جاتا ہے کمپلیٹلی انجینئر کیا جاتا ہے ازادانہ طور پر اس وقت پاکستان کے اندر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی جماعت پپولر جماعت ہے اور آج بھی اگر اس کو ساری قوتیں پیچھے ہٹ جائیں چار اپریل دو آزار بائیس سے جو کچھ ہوا اس کے سارے کڑی سے کڑی ڈوٹ سے ڈوٹ بلائیں تو اسی طرف آ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو ازادانہ طور پر الیکشن نہیں لنے دینا اب جب کہ اس کی پارٹی کو ڈیمج کر رہا دیا گیا ہے تو پی ٹی آئیم والوں کے اتحاد ٹوٹنے کا جو خطرہ پیدا ہوا ہے یہ ٹوٹیں گے نہیں یہ ہے بندر بانٹ یہ ہے ٹائم آف چونکہ وہ ایک آدمی ویک ہو گیا ہے اب لگتا یہی ہے کہ عدالتیں اس کو کہیں نہ کہیں نائل قرار دے دیں گی اس کے بعد یا پی ٹی آئی پر پابد ہی لگ جائے گی تو ان کو یہ لگتا ہے کہ آئندہ ہم حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ بٹورنے کے چکر میں ہے مولانا فضل رمان صاحب اگر بولتے نہ اس وقت خیبر پختورخواہ کے اندر ان کی حکومت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سال اسمبلیاں مزید جو ہے اپنی مدد پوری کریں دواز شریف نے دوبائی بلا لیا ہے مولانا فضل رمان کو اسی طرح پپلز پارٹی نے جب نون لیگ کو حکومت دیتی تو انہوں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگلی باری میرا بیٹا جو بلاول ہے وہ وزیراعظم بنے گا آج مراد علی سہیر نے بھی یہی کہا ہے وہ شہر جی میمن نے بھی یہی کہا ہے کہ ہماری باری ہے کہ ہم وہ جو ہے وزارت تظمہ کے امیدوار ہوں تو ابھی ڈال جوتیوں میں بانٹے گی بہت ساری لیکن یہ آپ بے فکر رہے ہیں یہ پچھتر سالوں سے یہی خالدان یہی اشراف کیا یہی کراف یہ سارے لوگ اسی طرح اگزار میں آگے ہیں یہ جو کچھ چہرے آپ کو سکرانے ہیں چہرے چینوں پر نظر آگے ہیں ٹھیک ہے اشراف صاحب پوائنٹ آپ کا آگے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اتحاد ٹوٹنے والا نہیں یہ اس طرح سے کائے ہو رہے گا چنگوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ انتخابی اتحاد نہیں تھا یہ سیاسی اتحاد تھا اگرچہ انہوں نے کچھ جگہوں پر الیکشن میں بھی حصہ لیا اور جس وقت یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو میرا خیال ہے نو میں سے شاید آٹھ سیٹیں انہوں نے جیتی تھی اور اب آکے جب یہ اقتدار میں آئے تو پھر انہوں نے ہاری ہیں اچھا یہاں پہ جو ان کے جو مفادات ہیں انہوں نے ان کو باندھ رکھا ہے یہ مجبوری کا رشتہ ہے کوئی پیار محبت کا اور اپنی من مرضی کا سعودہ نہیں ہے اچھا یہ چونکہ یہ ہے اگر الگ الگ ہوں گے تو پھر ان کو شکست نظر آتی ہے جب جو پیپلز پارٹی ہے آصف زرداری وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فوراں ہو جائیں اپنے ٹائم پہ اس لیے کہ ان کا سیکیور ہے سن پھر ان کو مرکز میں لگتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی گورنمنٹ میں جا سکتے ہیں حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوئے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کی بنیاد پہ پھر آصف زرداری اور نواز شریف کی دبائی میں ملاقات ہوئی اور پھر اگلی ملاقات مولانا فضل رحمان کی ہوئی اچھا چونکہ اب وہ چشمہ فیض بند ہو گیا اور اس پہ بہت کڑی نظر ہے اور اس سے پہلے بھی تین چار جو تھے وہ لوگ انہوں نے اس کی آبیاری کرنے میں بڑا کردار بلکہ بد کرداری کی حد تک کردار ادا کیا تھا اچھا یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہو رہا اس سے پہلے ہمارے ہاں نظرہ یا تو ہم جان بوچ کے ہمارے لوگ جو ہے وہ پچھلی بات نہیں کرتے یا پھر ان کے علم میں نہیں ہے دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے میں ان کی نیت کی بات نہیں کر رہا نواز شیف کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا اس کے ہاتھ پاؤں باندے گئے اور پھر وہ سارا پھر وہ ایک جج بھی بٹھایا گیا اوپر سے لاکھے اور ابھی تو کوئی جج بھی نہیں بٹھایا گیا ابھی تو اس کوئی تو باپ بیٹی کی گرفتاری ہوئی تھی بھائیوں کی بتیجوں کی ابھی تو یہاں سے ابھی بہنوں کی گرفتاری ہونی ہے کیونکہ جھانگ میں اٹھارہ ہزاری ایک علاقہ ہے وہاں فرادو طریقے سے جو زمینیں انہوں نے ہتھیائی ہیں ان صاف شلی شفاف شلی کی بہنوں نے وہ اس کے پٹھواری اور جو تحصیل دار ہے وہ فیصل آباد میں گرفتار ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ سارا دھندہ کیا تھا اچھا یہ جو مولانا فضل احمان والی بات ہے یہ ہے ہوای فائرنگ ہوتی ہے یہ ہوای فائرنگ جو ہوتی ہے عمومن خوف و آراز پھیلانے کے لئے ہوتے ہیں یا یہ بتانے کے لئے ہوتی ہے کہ اسی بھی آگے مار کی ٹھی تو مولانا فضل احمان نے ٹھیک کیا چونکہ اس وقت جو ایشو ہے نا پی ڈی ایم کا وہ چونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے سو جو اس وقت آپس میں جو بھی معاملات ہیں نا پی ڈی ایم کے وہ مستقبل قریب میں الیکشنوں کے نتیجے کے طور پر یا الیکشنوں سے پہلے جو نگران سیٹ اپ بنے گا اگر بنے گا تو پھر اس میں اپنا اپنا شیئر وصول کرنے کی یہ ساری ٹھیک ہے کوشش ہے اور اس کی ایک ایفٹ ہے ابھی تو وہ نہیں ہے شہزاد اکبر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نواز شیف کا تو کوئی قصوری نہیں تھا ٹھیک ہے جھنگوی صاحب پوائنٹ آپ کا آگیا وہ کوئی اور کر رہا تھا آخری بات بس اس میں صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی سکیمیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اور یہ جو اب اجلاس آ رہا ہے یہ موجودہ اسمبلی کا ممکنہ طور پہ آئینی طور پہ آخری اجلاس ہو سکتا ہے جو آخری دن تک جاری رہے ٹھیک ہو کیا مانلہ صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں فائزہ بات یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے نا یہ انہوں نے خود نہیں بنایا یہ جنہوں نے بنایا تھا ان کی مرضی تک قائم رہے گا جب تک وہ چاہیں گے وہ انٹرنیشنل اور نیشنل پلیئر جو ہیں وہ ان کی مرضی ہے جب تک ان کو رکھیں پھر ان انہوں نے اتحاد سے نکلیں گے کیسے نکل نہیں سکتے کیونکہ یہ پیچھے جو زمنی انتخابات ہوئے یا دوسرے پنجاب میں کوئیس سیٹوں کے اوپر سب نے کٹھے لیکشن لڑکے بھی اپنی حالت دیکھ لی کہ میرا بیس سے سترہ سیٹے پی ٹی اے جیت گی اور ان کا چیرمین جو ہیں وہ نو سے ساتھ جیت گیا تو میرا کھل ہے ان کو وہ یاد دینا جو کیسے نکلیں گے نکل نہیں سکتے راستہ کوئی نہیں کیونکہ عواموں ناس کی جو دھڑکر ہیں وہ جو مرضی کر لیں اتنی میں گائی ہے وہ اتنی جو انڈل جو حالات داری یعنی کہ ہزاروں بندوں کو بند کیا ہے جو مار پٹائی ہوئی ہے جو خباتین کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اور آئے دن جو میگائی کے بامکر آ رہے ہیں یہ کلے کلے ہو کے کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ نارے بازی ہے سعودے بازی ہے بار گینگ ہے کیونکہ ابھی یہ پتہ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ کھاڑے میں پیلوان ایک ہے کیونکہ دوسرا دو پہلے یہ کبھی لمبے لیٹ جائیں کبھی سیدھے کھڑے ہو جائیں کبھی بیٹھ جائیں پوچھنے والا ہے کوئی نہیں کیونکہ جو آپونٹ ہے اس کا نام آپ ٹی وی پہ نہیں لے سکتے آپ لیکھ نہیں سکتے ذکر نہیں کر سکتے وہ کمپین نہیں کر سکتے تو یہ سارے راستے وہ کر رہے ہیں کہ جناب ابھی ہم ایک دوسرے کو مسئل دکھائیں آپس میں تاکہ جو میجر اس میں ہے جو کردار پیپل پارٹی اور دون لیگ اب یہ چھوٹے جو ہے نا یہ ان کو مسئل دکھاتے ہیں کہ جناب بڑا مال تو یہ کھا جائیں گے تو ہمارے اسے میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی صوبے کی پلانک کریں منصوبے تو سارے بڑھاتے ہیں نا تو یہ صوبے جو منصوبے بنانے کے لیے یہ اپنے مسئل یہ فضل ورمان یہ لگا ہوا ہے چھوٹے موٹے ان کو بھی کوئی یاد آ جاتا ہے لیکن ملنا ان کو سب بٹوارہ کر کے جنہوں نے پہلے بٹوارہ کیا ہے وہ پھر بٹوارہ کر کے دے دے گے چلو یہ در بیٹھ جو یہ بیٹھیں گے اور یہ بھی اگر ان کی اپنی منشاہ ٹارگٹ پورے ہوگے تو پھر زہر سلام علیکم اللہ اللہ دکھا رہی ناظرین تیسے سوال کی طرف آتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ توہین الیکشن کیس میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی اور فواج جہدری کے ناقابل زمانت وارنٹس گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اس سے پہلے بھی ناقابل وارنٹس گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں لیکن کچھ بھی ایسا حاصل نہیں ہو سکا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے بہر ہوا تو بہت کچھ ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا الیکشن سے پہلے پہلے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا اور جس طرح سے وہ چارے ہیں کہ کمپین نہ کی جائے ان کو اس میں شامل نہ کیا جائے ان کی راستے میں کسی طرح سے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے تو کیا یہ رکاوٹ جو ہے یہ الیکشن سے روکنے کے لیے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے لیے کافی ہوگی اور حکومت جو ہے وہ اگست میں جو ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو گرفتار کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں نو مئی کے پلینر ایکسیکیوٹر اور جو بھی اس میں انوالپ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے نو مئی کا واقعہ ہوا ان کی ویڈیو بنی یہ بہت بڑا سانیا ہوا اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونے چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود پاکستان کے آئین کی توہین کی ہے پاکستان کی عوام کو معورہ آئین دو حکومتیں چل رہی ہیں پنجاب اور خیدر پختونخواہ میں الیکشن کمیشن پر توہین عدالت لگنی چاہیے توہین عوام لگنی چاہیے توہین پاکستان لگنی چاہیے چکہ اس نے عوام کا حق ووٹ جو ہے رائے دیی کا حق جو ہے وہ چھینہ ہے اور اگر عمران خان پہ لگتی ہے یا کسی دوسرے پہ لگتی ہے تو یہ پیڈیم والے جنہوں نے وہاں پر جا کر کیا تھا اپنا اعتجاج کیا تھا الیکشن کمیشن کے باہر وہ جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے تو ان پر بھی تا لگنی چاہیے تو اس وجہ سے یہ الیکشن کمیشن سب سروینٹ ہے یہ الگ ایک قومی ادارہ ہے لیکن سب سروینٹ ہے موجودہ حکومت کا پارٹی بدا ہوا ہے یہی الیکشن کمیشن ہے کھڑا ہو جاتا یہی سکندر راجہ کھڑا ہو جاتا کہ ہم نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے آئین میں سپریم پورٹ میں جو حکومت کا نیریٹیف تھا وہی اس نے بھی بیان کیا اس وجہ سے میرے خالق میں اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے لیکن آخری بات جو مانڈا ساتھ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوگا وہ پاکستان کے ادارے ڈیسائیڈ کریں گے جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ دیسائیڈ کرتا ہے اور وہی وزیراعظم بنے گا جس کی اپروول وہ دیں گے یہ مولانا فضل امان ہوں یہ نواز شریف ہوں میری اطلاع یہی ہے کہ شہباز شریف ہی کینٹینیو کرے گا چونکہ اس سے زیادہ بٹر اور ملامسازی کوئی نہیں اور کر سکتا جاتا کہ آپ نواز شریف کی واپسی کی بات کر رہی ہیں آپ بستیاری پکڑیں پھولو کی مالا پکڑیں اور ان کے لیے خیر مکتبی دونے بجیں گی اور میرا محبوب قائد پاکستان کے اندر آئے گا اور وہ ملک کے اندر جو ہے دودھ اور شید کی نہریں بہا دے گا ہم نے بہت کچھ دیکھا جساں جنگوی صاحب کہہ رہے تھا ہم نے ماضی میں بہت کچھ دیکھا یہ آج جو ٹھیک ہے شراث صاحب آج جو نعرے لگا رہے ہیں نا زندہ بات کے اور ساتھ کھڑا کرتے ہیں یہ آج اس لیے کھڑا کرتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا شراث صاحب پوائنٹ آپ کا ہمارے پاس آگے ہم نے ایسے ہی دیکھا اس ملک کے اندر ایسے ہی ہوتا رہے گا یہ جب تک یہ قوم کھڑی نہیں ہوگی اپنے حق کے لیے اس وقت تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا ٹھیک ہے جنگوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور جو ان کے مائنڈ میں ایک ایمیج انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے تو یہ کیا کامیابی کی طرف جا رہے ہیں وہ دیکھیں یہ جو ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے نا جی یہ اگست سے گرفتاری پہلے گرفتاری یہ کوئی اتنی بڑی کہانی نہیں تھی کیونکہ کوئی بندہ انفرادی طور پر ریاست سے کوئی بڑی شیئر نہیں ہوتا اور جہاں تک اس کی توہین الیکشن کمیشن کی بات ہے تو ظاہر ہے جس نے دوسرے لوگوں کو ملک اور قوم کو آئینی اداروں کی عزت احترام کا سبق دینا ہے سب سے پہلے تو وہ اس کی عزت احترام کرے گا نا جی وہ یہ جھوٹ بلتے رہے اور فواج چودی صاحب بھی جھوٹ بلتے رہے اور ایسے ایسے الزامات لگاتے رہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ابھی بیزت ہوئے ہیں قدالت میں وہ جو پی ٹی آئی کی خاتون تھی اس نے اپنے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف وہ جب حد کی عزت کا دعویٰ کیا کہ جی ثبوت دے کے اس نے کہا تھا پیسے لی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے وہ اسی طرح کی جھوٹا بیانی ہے جس طرح کسی کے خلاف بھی اور مسلسل جھوٹ بولنے سے وہ ایک چیز تیہ پا جاتی ہے فواج چودری صاحب بھی یہی دھندہ کرتے تھے دو تین دفعہ معافی ویسے وہ الیکشن کمیشن سے باہر مانگ کے نکلے اور پھر باہر کھڑے ہو کہ وہی والدھندہ آج کل وہ اگر پاکستان میں ہیں یا دنیا میں ہیں اللہ کرے کہ وہ حیات رہیں اور اپنی بیزتی اپنے وہ کلمات سنتے رہیں جو کچھ ہوا ان کے لیڈر کے ساتھ تو سابق لیڈر کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ تو دیکھیں وسیم اکرم پلا صاحب ابھی یہ گرفتار ہونے والے ہیں یہ جو گزدار تھا تھے یہ پیسے لے کے تو یہ سارے معاملات کر رہے تھے اور پیسے کون لے رہا تھا وہ ان کی جو فراباجی گوگی تھی باقی لوگوں نے صرف نام سناوا ہے میں بہت ساری چیزوں کو جانتا بھی ہوں اور اس وقت سے جانتا ہوں جس وقت وہ ابھی ان میکنگ تھے لاہور میں آ کے یہ زلی افسران پیسے دے کے لگتے تھے یہ جو سارے لوگ کہتے ہیں نواشیف واپس نہیں آتا یہ کبھی فراباجی گوگی کے گھر کے باہر تو انہوں نے کوئی نارے نہیں لگائے شباز گل کے گھر کے باہر تو کبھی نارے نہیں لگائے اس کی بیگم جو یہاں سے پیسے کھا گئی پاکستان کے جس وظیفے پہ گئی تھی وہ پیسے کھا گئی اس پہ تو کوئی نہیں بولتا اچھے یہ جو میں نے پہلے جیسے گزارش کی تھی کہ وہ پیٹی آئی چیئرمین کی وہ جو ہمشیرہ ہے جس نے جھانک کے علاقے اٹھارہ آداری میں جو زمین لیے ابھی آپ کو اس کے قاغذ سامنے آئیں گے تو آپ کی اور میری سب کی طبیعتیں صاف ہو جائیں گی پٹواری اور تحصیل دار میں نے بتایا تھا کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں آجے جو موجودہ پالیسی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ چیئرمین پیٹی آئی کو مارنے کی بجائے مارنے سے مراد وہ جو تھپڑ وپڑ مارتے ہیں اس سے زیادہ نا گسیٹنے کی پالیسی اختیار ہے جس کی وجہ سے ان کی چیزیں باہر سامنے آ رہی ہیں کہاں تو یہ عالم تھا کہ اسلامباد کی پولیس وہاں پہ جب وارنٹ کی یا پیشی کی تعمیل کرانے کے لیے جاتی تھی تو وہاں پہ ایک وہ جو جہادی تھے وہ عالم اسلام کے لیڈر وہ سارے کے سارے اس کو بچانے کے لیے آ جاتے تھے اب کیا تبدیلی واقعہ ہوئی کہ اب وہ خود عدالتوں کے دھکے کھاتا پھرتا تو کبھی بارٹی لے کے تو کبھی اور دندے لے کے دوسروں کو وہ دھا یہ جو اسرائیلی معاملہ آیا نا جی اسرائیل ان کی مدد کو کیوں آیا یہ ویسے بڑی عجیب سی بات ہے یہ جو الزامات لگائے جاتے تھے یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اور باقیوں کی طرف سے شاید ہم نے کبھی اس کو سیریس نہیں لیا لیکن آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا گا جس میں وہ خاتون اسرائیلی مندوب جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کوئی عجیب و غریب ہے جنگویسہ پوائنٹ آگیا آپ کو ہر آخری گزارش اس میں یہ ہے کہ یہ جو جناہ ہاؤس سمیت یہ جو دہشت کردی کے مزید مقدمات میں نامزدگی ہوئی ہے میرا خیال ہے گرفتاری بھی ہو جائے گی وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ جو کی واریئر تھے وہ جو بیٹھ کے جہاد فرمایا کرتے تھے اور دوسروں پہ الزام دشنام کیا کرتے تھے اب وہ خود چھپتے پھر رہے ہیں کہ چوہوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں وہ جو سارے کے سارے جنہوں نے کفر کو للکار نہ دا عالم اسلام کے لیڈر کے لیے اور امریکہ کو للکار نہ دا اب وہ خود بلوں میں چھپتے پھر رہے ہیں اور سب سے مزیداری تھی بات تو مجھے لگتی ہے چوہدری پرویز علائے کی وہ عدالت میں کہتا ہے کہ بھائی جان اگر اس کو چیئرمن پی ٹی آئی کو آپ نے زمانت دیا تو میں نے کیوں نہیں دینا سینے ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ مرپس آ گیا ہے مانڈلہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توہینی الیکشن کمیشن کیس میں جو اب چیئرمن پی ٹی آئی اور فواد چہدری کے ناقابل زمانت وارنٹس گرفتاری کر دیا گیا ہیں کیا لگتا ہے کہ اگر سے پہلے حکومت انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے اور کیا یہ گرفتاری جو ہیں ان کے لیے وہ تمام تر چیزیں وہ حاصل کر پائیں گے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے وہ مائنس کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے مقاصد ہیں اس میں کامیابی ہو پائے گی پہلی بات تو یہ فائضہ برحل یہ جس کا نام ہے عمران جو پی ٹی آئی کے چیئرمن کوئی ایک پرچہ تو ہے دیون پہ دوستو سے زیادہ اقریفتار کرنا تو کسی ایک میں کر لے ایکشن کمیشن یا دوسرا یا تیسرا اس میں کیا ضرورت ہے میرا خلق ہے حکومتیں سب کے ساتھ ایسی کرتی ہیں جب کسی تاکسائٹی کا کام شروع ہے اور ویسے بھی چار پانچ ہمارے جو بڑے پارٹیوں کے ہیڈ چیئرمن نون کا ہو یا دوسرا پیپل پارٹی یہ ویسے بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عامالت میں بھی سارے قریفتار ہی ہیں جبکہ پلیس کے بغیر بار نکلنا نہیں پروٹوکول بھی ان کا ضروری ہے کچھ سوپندے کا لشکر ہو تو تب یہ بار نکلتے ہیں یہ کوئی ذات تھوڑے ہیں کہ ذاتی سے ابھی وگر وہ نہیں رہشت تو ذاتی سے کیا مومنٹ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ان کو سکورٹی چاہیے سکورٹی کہاں سے آئے گی ہوگی کیا نہیں ہوگا پہلے حملے ہو چکے ہیں سارا کچھ ہو چکے ہیں ساری عوام دیکھ رہی ہیں کہ جو کچھ ملک میں کھلوارڈ ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس سسٹم سے جو ہیں عوام بیزار ہے اس سسٹم نے عوام کو کچھ نہیں دیا آپ کسی کو رسٹ کریں کسی کو نہ کریں یہاں سارے منی لانڈر بری ہو رہے ہیں جو ملک کا ڈکو ہے جو معاشی دشد گرد ہے سانے مادل ٹرن کے قتل ہیں یہ بلدیا فیکٹری دائزوں بندے کے جلانے والے کوئی کراچی کے ٹرگٹ کلر اور بارہ مئی کراچی کے قتل مجھے بتائیں کہ ملک کا بیڑا گھرک کرنے والے سارے پھر رہے ہیں اس ملک میں اگر کوئی نظام ہوتا کوئی انصاف ہوتا کوئی سسٹم ہوتا تو یہ ملک کی یہ حالت نہ ہوتی ہے جو حکمرانی یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں تو یہ کہیں اور آپ کو نظر آتے یہ نہیں کہ کسی کا گواہ مر جاتا ہے کسی کا آئیو مر جاتا ہے پتہ نہیں کیسے کیسے مر جاتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے تو یہ تماشی ہے یہ ملک عوام کوئی بیوکوف نہیں سارا کوئی دیکھ رہی ہے سمجھ یہ لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جن کی طرف ہم لوگ اشارے کرتے ہیں یہاں کی جو پاوری ہیں تاکہ جی فلانا دروازہ کوئی دروازہ بڑھتا ہے یہ سارا دروازہ آئی ایم ایف کے جدھر وہ کھڑکائے گا یہ سارے جناب ایسے ٹن چھڑوں یہ جنبے شنبے پین کے جناب کھڑے یہ کہیں کہ ادھر سے آٹھر آجے گا فلاں کو بناؤ یہ کہیں ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ جب کوئی بندہ پیسہ دیتا ہے وہ منیجر بینک میں آپڑا لگاتا ہے یہ پیسہ ایم ایف کے ان کی مرضی کا یہاں پائنٹمنٹ ہوتی ہے امید گل صاحب وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت پر جگہ آتا فرمائے وہ کیا کہتے تھے کہ چیف جو ہے نا وہ بھی امریکہ کی مرضی سے لگتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں جو حکومتیں آتی ہیں کیا ان کے شیر باہر کے باہر یہاں وہ ایسے کر گیا وہ ایسے کر گیا یہ سب کا حرام کا مال اکثر باہر پڑا ہے وہ لے دے گئے بلین آف ڈالرز یہ تمام حکومتیں کہہ چکی ہیں یہ جو آٹھ بیٹھا ہے منشی وہ ڈالر کیا نام ہے تو وہ بھی کہہ چکا ہے پہلے 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 پیشلی حکومت میں دو سو ارب ڈالر باہر پڑا انہی کا پڑا ہے جب یہ سب کا مال وہاں تو وہ یہ ان کے سمجھو انویسٹر بھی ہیں پھر ان کی مرضی کے مطابق یہاں ٹھیک ہے ہمیں یہ لگتا ہے یہ پکڑیں گے انہوں نے کیا پکڑنا ٹھیک ہو گیا ناظرین آج کے پروگرام ایکسپیٹ اپینین سے فلوقت اتنا ہی شراج صاحب جھنگلی صاحب اور مانڈا صاحب اب تینوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ ناظرین دیجئے اجازت رانے کے بعد